لیکن سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے بھارتی مزائل غلطی سے فائر ہو جانے کی بھارتی وضاحت مشکوک ہے بھارت خطے کے امن کے لیے قطرہ بن چکا ہے مشیر قومی سلامتی موید یوسف کا اظہار تشویش کہا پاکستان بھارت کے معاملے پر آنکھ بند نہیں کرے گا کیسا ملک ہے جس کا مزائل چل گیا اور تین دن بعد وضاحت کر رہا ہے ہم دنیا کو بار بار بھارت کے ناقص نفائی نظام کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں عالمی برادری معاملے کا نوٹس لے آج دھائی دن بعد ہندوستان کی حکومت کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ہمیں اور دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ بتائیں کہ جی وہ ہمارا مزائل تھا اور معاف کیجے گا غلطی سے وہ چل گیا ہم تو اس کی صفائی کر رہے تھے منٹیننس کر رہے تھے اور وہ چل گیا اور چل کے پاکستان کی طرف ہی اس کا روخ ہو گیا دنیا کو پرچار کرتا ہے کہ بہت ہی رسپونسبل ملک ہے اور پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے اور بدقسمتی سے دنیا نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا مزائل چل گیا وہ کہتا ہے اب ہم نے بار بار دنیا کو یہ بات باور کرائی ہے کہ یہ ایک مودی سرکار ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ کسی منطق سے نہیں چلتے کیا دنیا اب نہیں جاگے گی کہ ہندوستان ایک رسپونسبل نیوکلئر سٹیٹ کیسے ہو سکتا ہے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی بھی ہے کہ نہیں یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو اڑ کے آیا ہے ہندوستان اس پورے خطے کے لیے بلکہ اس طرح کے واقعات سے تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے یہ ریاست تو اپنے دفاعی سسٹم جو ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو اس سے بڑا خطرہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا ابھی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے بھارت اپنی میزائل کی دیکھ بھال کرنے میں بھی ناکام ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے ام کے لیے خطرہ ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے بھارت نے دو روز قبل پاکستان میں داخل گئے میزائل کو غلطی کرا دے دیا بھارتی وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل سسٹم میں تقنیقی خرابی کے باعث میزائل فائر ہونے پر افسوس ہے واقع کی آلہ سطح کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے واروخ حبیب نے اپنے رد عمل میں کہا بھارت نے پورے خطے کے ام کو دعو پر لگایا ہوا ہے اگر میزائل آبادی پر گرتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا یا غیر ذمہ دارانہ ہے بھارت خطے کے ام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے امید ہے سلامتی کانسل کے مستقل ممبران اس پر خاموش نہیں رہیں گے وزیر خارجہ شام عمد قریشی کا بھارتی وزارت دفاع کے بیان پر سخت ترین رد عمل وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا کہ کیا بھارت اس قابل ہے کہ اس کے پاس اس قسم کے ہتیار اگر غلط فہمی ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا بھارت کو کٹھیرے میں لانا ہوگا دفاع نقابل تسخیر جدید جی ٹین سی رڑاکہ تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولی ہے پاکستانی فضائوں کے دفاع کے لیے جدید ترین چینی جنگی تیارے جے ٹین سی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کر لے گئے کامرہ ایئر بیس پر بلولا انگیز تقریب منقض ہوئی جس میں جدید لڑاکہ تیاروں نے اپنی حربی سلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا پاکستانی بیڑے میں شامل جے ٹین سی دشمنوں کو جھبٹنے کے لیے تیار پاکستانی فضائوں کی دفاع کے لیے جدید ترین چھے چینی جنگی تیارے جے ٹین سی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کامرہ ایئر بیس پر ولولا انگیز تقریب کا انقاد کیا گیا وزیراعظم عمران خان بطور مہمانیں خصوصی شریک ہوئے وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزراہ اسکری حکام اور چینی صفیر بھی شریک تھے تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا پوچی پینڈ نے مشہور ترانہ اللہ ہو اکبر بھی پیش کیا پوچی دستے کی جانب سے شاندار پریٹ کا بھی احتمام کیا گیا کے بعد فضا جی ٹین سی کی گھنگرٹ سے گونجی چین سے آئے تیاروں نے شاندار فلائے پاس پیش کیا تیارے ہر بھی صلاحیتوں میں ایف سولہ کے ہمپلہ قرار دیے جاتے ہیں جنہیں چینی ائر فورس میں ریڈ کی حدیث سمجھا جاتا ہے جی ٹین سی تیارے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں ان تیاروں میں فضا سے فضا فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان کی طرف جو دیکھے گا اسے بھاری نقصان ہوگا وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا بولے دنیا کو پیغام گیا ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے ہمیں اپنی مسلح آفواج پر فخر ہے پلواما کے بعد بالاکورٹ حملے پر پاکستان کا رضی عمل دنیا نے دیکھا مسلح آفواج اور قوم نے دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا جی ٹین سی کی شمولیت پر قوم کو مبارک بات دیتا ہوں جی ٹین سی سے ہمارا دفاعی نظام مزید مضبوط ہوگا جی ٹین سی کی شمولیت نیا جز